السلام علیکم آج اکتوبر کا پہلا دن ہے یعنی کہ اکتوبر فرسٹ ہے اتوار کا دن ہے اور اتوار کو جہلم میں مرشد کی اکیڈمی اوپن ہوتی ہے تو ہم نے بھی نہاد ہو لیا ہے نماز وغیرہ بڑھ دی ہے تو اپنے ون ٹو فائف کے اوپر میں ریڈنگ ہو جانے کے لیے تو رستے میں ویولوکس وغیرہ بنائیں گے آپ کو کچھ چیزیں بھی اپ ڈیٹ کریں گے اور اینڈ پر ملیں گے اکیڈمی میں جوا کر رہا انجینئر محمد علی مجدہ صاحب کو تو ملتے ہیں آپ کو یار باقی باتیں ایک سائٹ میں میں دہاگی لاکھوں سے گزر رہا ہوں اور سردی بڑی شروع ہو بھی یہ سولے ہو لگتا سردی آؤ لڑیا نے یعنی کہ یہ والا بوسم آنے والا ہے جو میں آپ کو آگے دکھانے لگا آڑا نہ مہینہ تھے نہیں یہ دروازے کی کھول رہنے دے وہ اے کھڑکیاں بند کرو خدا نہیں بند دےو سردیاں نہ مہینہ ہے تو انسان ہو کس بلائنے بچے ہو یار سردی بہت سادہ ہو گئی ہے مطلب نا سمس مڈے ہم بائیک چلائیں تو آپ کو پتا چلے گے کتنی سردی ہو گیا باقی بائیک سپیڈو میٹر جو ہے وہ نہیں چل رہا تو برکل ٹھیک کھڑکیا ہے لہلا تو لہا کے میں سے اپنے بائیک کا بہت نعمت تو ابھی تک یہ صرف چیدی ہے مطلب سال ہو گیا اور اتنا چکتا ہے باقی رستہ دیکھیں کافی اچھا ہے ایسے ہی رونکے رونکے میں نے پہنچ جانا ہے اللہ خیر رکھے انشاءاللہ دو گھنٹے لگتے ہیں حافظہ بات سے چیلم جاتے ہوئے بائیک پر ساٹھ سے ستر کی سپیڈ پر لو جیس سورج بھی نکلنا شروع ہو گیا ہے علی پور چٹھا کے ہم کریم گریب ہیں اس وقت یہ نظارہ بہت سپردست ہے اس کو دیکھ کے جو ہے بڑا دلکھوش بات بڑا خوبصورت نظارہ آپ بھی دیکھیں اور انجوائے کر سورج بھی کل ہے تو دو بھی دیکھوں جو ہے توڑی توڑی ہے وہاں تپوری آتا ہے یہ مولی دہر بھلا دوشتہ ہے یہ پریچ کے اوپر سے تکڑھتے ہوئے یہ پریچ کا اوپر کترہ تکڑھتے ہوئے آج نظارے بہت ہے اور سمدھی بھی شروع ہو چکی ہے یہ آگیا ہے جو کھا رہی ہے وہ دو گھنٹے والا ایسٹیمیٹ میرے سے درہا غلط پیانی ہوگی تھی دو گھنٹے ہی لگے بھائی جی پورے دو گھنٹے ہو چالیس منٹ لگے ٹھیک ہے ابھی آٹھ بجنے میں دس منٹ باقی ہے تو ہم اکیڈمی کے پاس پاس پہنچ گئے بس آرام رام سے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ایتالکرسی پڑھے دعائے سفر کی پڑھے آرام سے آجے چل بھول رہے ہیں یہ آگے اکیڈمی آنکھیں بغیرہ خراب ہیں لیکن آکے بیٹھ گئے ہیں آکیڈمی میں برش ماشاءاللہ پڑھتا جا رہا ہے آجی بھائی کی چیئر ابھی خالی ہے تھوڑی دہتا ایک انٹریم آرہیں گے شرارتی شرورتی بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں دھال کو الٹا کر کے اسے برتن بنا کر اس میں پانی لے کر آئے اور سیدہ پادمہ نے آپ کا زخم دھویا تھا اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک پاٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راکھ اس زخم پر رکھی اور وہ خون رک گیا تو جو خونی رشتے والا معاملہ ہے وہ واقعی جو آہر البعیت کو غم ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی وہ کہتے ہیں رسول اللہ آپ کا دنیا سے جانا ہے آہر البعیت کیلئے اتنا بڑا غم ہے کہ اب انہیں کسی اور غم کی ضرورت نہیں ہے وہ سارے غم مشکلیں پڑی اتنی آسان ہو گئیں باقی سارے غم جہلنا ہمارے لئے آسان ہو گئے ہیں اصل میں جو آپ کی وفاعت کا غم ہے اس نے ہمارے باقی غم جو ہے وہ کافور کر دی ہیں اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے اس سوگ میں شریک ہو سکیں اگر آپ میں صبر کا حکم ہو اور نالا و فریاد سے روکا نہ ہوتا تو ہم آپ کے غم میں آسوں کا زخیرہ ختم کر دیتے ہیں آپ دیکھیں یہ بالکل واضح غیدہ انہوں نے دے دیا کہ آہو بگا اس اعتبار سے نوحے کی کوئی ایسی شکل بلند کرنا کہ جس میں چیہو بگا رہو اس سے آپ نے منع کیا ہے تو سرکار اگر یہ چیہو بگا رہا ہے یہ معاملہ ہے تو سرکار ماتم دے شاہی کوئی نہیں پھر گولی کا ماتم آگ پر ماتم اس کا کیا ہے زنجیر کا ماتم اور چھوڑیوں کا ماتم اس کا تو کوئی لینا دینے نہیں یہاں تو اب مولا علی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے تو مجھے بتائیں ہمیں رسول سے بڑا تو ہم ہوئی نہیں سکتا تھا ہمیں حسین تو اس کے مقابلے میں چھوٹی چیز ہے لیکن مولا علی رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں منع کیا ہے آپ دیکھ لیں کہ مولا علی کی محبت میں کون سے لوگ ہیں کہ جو ان کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں اور کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ویشفل تھنکنگز کو ایک دین کا نام دے دیا اور ٹیبو منا کے رکھ دیا پوری دنیا میں اسلام کے لیے ایک بدنامی کا ماملہ کر دیا السلام علیکم یار اکیڈمی میں یہ بند ہیں جو آپ کو کسی بھی اس کے ساتھ ویڈیو تسویر بنائے لیے میں منع کرتے ہیں بہت ہوت تھے عوام دب سو دب لگی یہ منوروک در اندرے برار بھئی ہے تو جاتی میری بہت ہوتا آپ کو کہے جاؤں کناؤں فوٹو جاگے اسلام علیکم یہ ہے فرانکریشی صاحب جو کہ جہل اکیڈمی والا چینل چلاتے ہیں یہ ہے کیمرمن بہینڈ جو لائف سٹوریز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ تر آپ نے سٹوڈنٹس کو دیکھا ہوگا کتنے لوگ ہیں جو میرے چینل پر اس وقت موجود ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی لائف سٹوری فرانڈ بھائی کو سنائی ہے اگر نہیں سنائی تو نیکسٹ جب بھی آپ آئے ان کو مطلب بس اشارہ آپ نے کرنا ہے یہ پتھا آپ کو خود ہی لیں گے کہیں بھی آپ کو پتھا گے آپ کی لائف سٹوری سنیں گے سبح جلدی آئے آٹھ بجے کے قریب اور نو سے پہلے پہلے تک یہاں پہ میں ریکارڈنگ کر رہا تو وہاں پہ آکے اپنی لائف سٹوری رکار کر رہا ہے انشاءاللہ ضرور جی چلیں جی ملتے ہیں آپ کو اگلے ویلاغ میں فائنلی جی سارے سیشن سب کچھ ختم ہو گیا گالر روٹی تو موک گئی ہے کیمہ نالو یہ نال سپرائیڈ کے بوتل لنگر لنبا لگ گیا مرشد بیٹھایا لوگ کے تو آج کا یہی تھا بس اسلام علیکم جی آج میرے ساتھ ہیں شادہ مردہ بھائی شادہ بھائی آپ نے ساری جو ویڈیوز میں نے یہ انجیری صاحب کو اخلاف جو آپ کے افتلاحباد وہ ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں سب ختم ہو گئے ہیں دیکھ لیں بس جو بھی ادھر اکیڈمی میں آتا ہے وہ فیض ہی پرتل ہے یہ گلبہ کہہ رکھے موسیقی